اسلام کسرہ تک پہنچے گا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نامائے مبارک پہنچنے کے بعد خسرو پرویز نے گورنر یمن کو جس کا نام بازان تھا فرمان بھیجا کہ کسی شخص کو حجاز بھیجو کہ اس مدعی نبوت کو پکڑ کر میرے دربار میں لائے بازان نے دو شخصوں کو جن میں سے ایک کا نام بابویا تھا اور دوسرے کا نام خرخسرا تھا مدینہ روانہ کیا ان دونوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی کہ شہنشاہ عالم کسرہ نے تم کو بلایا ہے اگر تعمیل حکم نہ کرو گے تو وہ تم کو اور تمہارے ملک کو برباد کر دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم واپس جاؤ اور کہہ دینا کہ اسلام کی حکومت کسرہ کے پایائے تخت تک پہنچے گی یہ لوگ پیغام پہنچا کر یمن آئے تو خبر آئی کہ شیر دیا خسرو پرویس کا بیٹے نے خسرو پرویس کو قتل کر ڈالا رئیس قبد کی طرف سے سلام عزیز مصر کو یعنی مقوقس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا تھا اس کے جواب میں اس نے عربی زبان میں یہ خط لکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے نام مقوقس رئیس قبد کی طرف سے سلام علیک کے بعد میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس کا مضمون اور مطلب سمجھا مجھ کو اس قدر معلوم تھا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں لیکن میں سمجھا تھا کہ وہ شام میں ظہور کریں گے میں نے آپ کے قاسد کی عزت کی اور دو لڑکیاں بھیجتا ہوں جن کی قبتیوں میں مصر کی قوم میں بہت عزت کی جاتی ہے اور میں آپ کے لئے کپڑا اور سواری کا ایک خچر بھی بھیجتا ہوں بائی ہی ماں عزیز مصر اسلام نہیں لیا دو لڑکیاں بھیجیں تھیں جن میں سے ایک ماریا قبتیہ تھی جو حرم نبوی میں داخل ہوئیں دوسری سیرین تھی جو حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے ملک میں آئیں خچر کا نام دلدل تھا جس کا ذکر اکثر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جنگِ خنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پر سوار تھے تبری نے لکھا ہے ماریا اور سیرین حقیقی بہنیں تھیں اور حضرت حاطب رضی اللہ عنہ بن ابی طبعہ جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس کے پاس خط دے کر بھیجا تھا ان کی تعلیم سے دونوں خاتون خدمت نبوی میں پہنچنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھیں نجاشی بادشاہ حبش کا قبول اسلام نجاشی بادشاہ حبش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا جو خط بھیجا تھا اس کے جواب میں اس نے عریضہ بھیجا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ جو حجرت کر کے حبش چلے گئے تھے یہیں موجود تھے نجاشی نے ان کے ہاتھ پر بیت اسلام کی ابن اسحاق نے روایت کی کہ نجاشی نے اپنے بیٹے کو ساٹھ مساہموں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض نیاز کے لئے بھیجا لیکن جہاز سمندر میں ڈوب گیا اور یہ سفارت ہلاک ہو گئی عام عرباب سیر لکھتے ہیں کہ نجاشی نے نو حجری میں وفات پائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے تھے اور یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غائبانہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی موسیقی